کئی سال پہلے والی ملاقاتیں پھر یاد آ گئی اور پھر تازہ ہو گئی اور بڑا اچھا ایک رشتہ ہے نواز شریف کا اپنے مری کے بھائیوں اور بزرگوں کے ساتھ اور وہ رشتہ بہت دیر سے اللہ اللہ کے فضل و کرم سے قائم و دائم ہے اور دن بہ دن مضبوط سے مضبوط تر ہوتا رہا ہے تو مری میرا دوسرا گھر ہے لاہور میں میں رہتا ہوں لیکن مری میں بھی میں رہتا ہوں اور مجھے بچپن سے ہی مری بہت پسند ہے اور ہم بچپن سے ہی مری اللہ کے فضل و کرم سے آتے جاتے رہے ہیں سکول میں پڑھتے تھے چھوٹے تھے اس وقت سے تو اللہ کا بڑا شکر ہے کہ وہ بھی بڑی سوہانی یادیں ہیں اور پھر جو میں چیف منسٹر بنا پھر پرائم منسٹر بنا اس دور کے جو ترقیاتی کام میں وہ ماشاءاللہ ایک میرا ایک اپنا بھی جذبہ تھا جب میں نے خلف اٹھایا وزیراعلا پنجاب کا تو سب سے پہلے جو سب سے خوبصورت ترین سڑک بنی تھی پاکستان میں وہ تھی اسلام آباد سے مری پتہ نہیں آپ کو یاد ہے یا نہیں یاد ہے اور وہ پہلی اپنا ایک بہت امدہ ہائیوے بنی اس سے پہلے جو ہائیوے تھی وہ بڑی ٹوٹی پوٹی سی ہائیوے ہوتی تھی اور اس اور تنگ بھی تھی کسی جگہ تنگ تھی کسی جگہ خطرناک موڑ تھے اور وہ پبلک ٹرانسپورٹ چلتی تھی ایک کا نام ہوتا تھا مری ہل ٹرانسپورٹ ایک کا نام تھا شاید کو مری ٹرانسپورٹ اور پنڈی مری ٹرانسپورٹ اور جی ٹی ایس بھی چلتی تھی تو وہ ساری بسیں جو ہیں وہ پنڈی سے چلتی تھی اور یہاں اس کو ایجنسی کہتے ہیں یا ایجنٹی کہتے تھے وہاں آکے وہ کھڑی ہوتی تھی اور سواریاں وہاں سے اترتی تھی چڑتی تھی تو وہ ایک ناکشہ آج بھی جو ہے مجھے میرے ذہن میں بلکل یاد ہے اچھی طرح سے مجھے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس وقت کا جو مال روڑ تھا اور اس وقت کا قدو جی کا گلی تھی اس وقت کا جو نیچے اپنا سنی بینک تھا تو یہ ان کی اپنی ایک خوبصورتی تھی پر قرار نہیں لگ سکے ہم ان کی خوبصورتی اصل میں وہ بہت پہلے سے خراب ہو گئی ہے اور اس کو اب بھی سنبھالنے کی ضرورت ہے وہ دن مجھے آج بھی بڑے حسین دن لگتے ہیں اور آج بھی یاد ہے مجھے بہت اچھی طرح سے تو وہ مری کا حسن واپس آنا چاہیے اور مری کے اردگرد کی جو ڈیولیمنٹ ہے وہ بھی دوبارہ ایک نئے جذبے کے ساتھ شروع ہونی چاہیے مریت افزلہ بن گیا ہے گیارہ ہزار میگا وارٹ ہم نے اپنے سسٹم میں اضافی اپنے سسٹم میں ڈالا لوڈ شیڈنگ ختم ہو گئی اور دن رات میند کر کے ہم نے منصوبے بنائے اور ان کو لگایا مکمل کیا میں بجلی کے منصوبوں کی بات کر رہا ہوں تو ڈیڑھ ڈیڑھ سال میں ایک ایک کارخانہ بجلی کا ہم نے مکمل کیا جو ماضی کی حکومتیں جو ہیں وہ بیس بھی سال میں مکمل نہیں کرتی تھی ان کے چھوڑے منصوبے ہم نے جو ہے وہ آکے تو مکمل کیے جیسے کہ نیلم دریاء پہ جو منصوبہ تھا وہ ہم نے اس کو مکمل کیا جو لٹکا ہوا تھا اس کے بعد پھر ہم نے اپنا جو نا وہ باقی صوبے بجلی بنانے والے کوئلے سے بجلی بنانے والے منصوبے حتیٰ کہ ہم نے سندھ میں جو سنتے تھے کہ جی وہاں کوئلہ ہے کوئلہ ہے پاکستان کے لیے بہت فائدہ مند ہے یہ بہت ترقی کی بنیاد بنے گا یہ لیکن اس کو آج تک کبھی کس نے ترقی کی بنیاد بنایا نہیں تھا پچاس سال سے میں بھی سن رہا تھا کوئلے کی کانے ہیں کوئلے کی کانے ہیں لیکن جب اس کو استعمال ہی نہیں کرنا تو فائدہ کیا ہم نے پہلی مرتبہ ان کانوں کو جو ہے نا وہاں کوئلے کی کان کو جا کے اس پہ کام شروع کیا کوئلہ نکالنا شروع کیا اور پھر وہاں پہ بجلی کا کارخانہ لگایا جو آج بھی دیکھے جا کے وہاں کوئلے سے چل رہا ہے پاکستانی کوئلہ ہے یہ کوئلہ کہیں اور سے نہیں مگوایا جاتا اس کے لئے ڈالر خرچ نہیں ہوتے یہ پاکستانی کوئلہ ہے تو اس کو جتنا مرضی استعمال کر کے تو اس میں آپ ہزاروں میگا وارٹ بجلی جو ہے وہ بنا سکتے ہیں شاید لاکھوں بھی بنا سکتے ہیں تو کم از کم کسی کو اس کام تو شروع کرنا چاہیے تھا آنے والی حکومت نے دیکھے بات ریکارڈ کی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ میں الحمدللہ جھوٹ نہیں بولتا سیاست کے لئے جھوٹ بولنا بھی کوئی بات ہے کیا کھٹیں گے آپ سیاست کے لئے جھوٹ بولیں گے یہاں تو آپ شاید آپ کو حکومت مل جائے ادھر جا کے کیا ملے گا آپ کو عوام آپ کو دھوکا دیں غلط باتیں کریں جھوٹ بولیں اور غلط کمٹمنٹ کریں غلط وعدے کریں سبس باغ دکھائیں اور پھر قومی سطح پر یہ کام کریں آپ قوم کو دھوکا دیں اور پھر یہ توقع کریں کہ اللہ معاف کردے گا اللہ معاف نہیں کرتا اللہ کیسے معاف کردے گا بھائی میں نے اگر راجع صاحب کے کوئی پانچ ہزار بے بھی اگر دینے ہوں گے جب تک میں ان کو دوں گا نہیں یہ میرا گناہ اللہ معاف نہیں کرے گا میں نے کسی کے ساتھ دھوکا کیا ہے فراڈ کیا ہے جال سازی کی ہے میں ہیرا پیری کی ہے اور اس کو میں نے اس کے حق سے محروم کیا ہے تو میں کہوں جو میں روز استقفر اللہ کرتا ہوں دن میں پانچ سو دفعہ پڑھتا ہوں استقفر اللہ پڑھتا ہوں اللہ نے مجھے معاف کر دیا کیسے اللہ نے معاف کر دیا اگر زندگی میں آپ نے نمازیں نہیں پڑھیں پچھلی زندگی میں آپ نے نمازیں نہیں پڑھیں چالیس سال آپ کی عمر ہو گئی ہے چالیس سال میں آپ نے نمازیں نہیں پڑھیں اکتالیس سال جا کے آپ اللہ سے کہتے ہیں اللہ مجھے معاف کر دے میں نے چالیس سال نمازیں نہیں پڑھیں میں پڑھوں گا اور آپ پڑھنا شروع کر دیں وہ اللہ معاف کر دے گا گوکل عباد نہیں ہوتے گوکل اللہ کے حق اللہ کے جو حق ہے وہ معاف ہو جاتے ہیں لیکن انسانوں کے ساتھ جو آپ سلوک کرتے ہیں تو وہ غلط سلوک کرتے ہیں وہ معاف نہیں ہوتا وہ اللہ معاف نہیں کرتا تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس لیے جھوٹ بھی بولنا چاہیے کہ میں نے یہ الیکشن جیتنا ہے حکومت میں آنا ہے وزریعظم بننا ہے صدر بننا ہے تو میں جھوٹ بول کے تو لوگوں کو دھوکہ دے کے ووٹ مانگوں اور ووٹ لوں اور پھر میں کچھ نہ کروں بلکہ الٹا اپنی قوم کو بھی خراب کروں قوم کو بھی میں جو نا وہ اس کے آتوں کو بگاڑ دوں قوم کی میں جو ایک جو اچھے ذہنوں کو میں خراب کر دوں ان کو بھی میں آکے دھوکہ دہی اور باتیں سناوں آکے اور دھوکہ دہی سکھاؤں اور قوم کے ساتھ بھی میں اپنا یہ ظلم و زیادتی کروں اور لوگوں کی نشو نماغ جو ہے نا وہ بھی میں اس میں بھی کوئی خرابی پیدا کروں معاشری حالات کو خراب کر دوں تو میں مجھ سے بڑا ظالم انسان تو پھر اس ملک میں اور کون ہوگا جو بات کہیں سوچ سمجھ کے کہیں اور پھر اس کو کریں ہمارا یہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ موٹو رہا ہے اصول رہا ہے تو کیا نہ بلکہ کہیں کہیں کم کرے زیادہ لیکن آپ نے ہمارے دور کے بعد جو دور دیکھا ہے کس طرح کا دور تھا وہ پاکستان کی کہ کلچر کو خراب کر دیا تباہی پھیر دیئے اور حسد بھگز منافقت ان چیزوں کا تو وجود ہی نہیں ہونا چاہیے اس سطح پہ جا کے کبھی جب میں وزیراعظم تھا تو پاکستان کو ڈیفالٹ سے ہم نے اس وقت بھی بچایا پاکستان گریل اس میں تھا ہم وائٹ میں لے کر آئے اور آئی ایم ایف کے ساتھ ہم نے پروگرام جو انہا وہ ختم کیا بائے بائے کہا اس کو کوئی کسی ملک سے ہم نے پیسہ نہیں مانگا ایک دھیلہ نہیں مانگا اپنے دور میں ہمارے دور میں ہندوستان کے دو وزیراعظم پاکستان آئے اور آکے کہا جی ہم بیٹھے ہم سے ہم بیٹھ کے آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں کتنی اچھی بات تھی ہے اور امریکہ کے صدر جو نا وہ مجھ سے بات کر رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب آپ پانچ ارب ڈالر لے لیں دماکے نا کریں تو میں نے اچھا کیا نا میں نے پانچ ارب ڈالر نہیں لیے لیکن دماکے کر دی مانگا ہے وہ پانچ ارب ڈالر میں کہتا نا مجھے دے دو پاکستان کے لیے نہیں مجھے دے دو وہ کہتا اچھا تم لے لو دماکہ کرو چاہے میرا بات میں جو کچھ بھی بنتا وہ بنتا میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوتا وہ بات میں ہوتا لیکن وہ پانچ ارب ڈالر مجھے بھی دے دیتا لیکن ہمارا اپنا ایک ضمیر ہے ہمارا ایک اپنا جو ہے وہ ایک کانشنس ہے ضمیر ہے ایک اصول ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے خوف خدا ہے عوام کی بہتری اور اس کی خوشحالی کا ایک خواب لے کے ہم پر رہے ہیں اور وطن سے محبت ہے اور اس ملک کی مٹی سے محبت ہے ہم کیسے وہ یہ کام کر لیتے ہیں تو لیکن سوچنے والوں نے یہ نہیں سوچا میں نواز شریف کا خلاف کچھ اور نہیں مل رہا بھئی کچھ ملے ہیں نہیں ملا چلو اس کو بیٹے سے تنخواہ لینے پر فارق کر دو تنخواہ نہیں لی اس کو فارق کر دو کسی ملک میں ایسا ہوتا ہے اگر ہوتا ہے تو یار بتاؤ یہ پہلا پہلی مثال پاکستان نے قائم کی ہے پاکستان نے قائم کی کہ اپنے ملک کے وزیراعظم کو اپنے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر فارق کر دیا نواز شریف تھا ڈانر ایک سو چار روپے پہ تھا نواز شریف تھا سبزیاں دس سس روپے کلو ملتی تھی نواز شریف تھا روٹی چار روپے کی تھی بجلی کے بل لوگ ہنسی کوئی ادا کرتے تھے اور بجلی آ بھی رہی تھی پاکستان کے اندر گیس بھی آ رہی تھی پاکستان کے اندر ہر چیز کی ما شاء اللہ فراوانی تھی اور لوگ تنخواہوں میں گزارہ بھی کرتے تھے اور بچاتے بھی تھے پیسے اپنے بچوں کی شادیوں کے لیے بیٹیوں کے ہاتھ پیلے کرنے کے لیے یہ وہ زمانہ تھا دو ہزار سترہ جب اس ملک کے اوپر تلواروں سے کلہاریوں سے وار کیا اچھی بلی ایکانومی تباہ و برباد اچھا بلا مواشرہ تباہ و برباد اچھا بلا ملک تباہ و برباد غریبوں کے گھروں میں چولہ تک بند ہو گیا بجھ گیا پوچھیں لوگوں سے جا کے کس طرح سے زندگی بسر کر رہے ہیں ہوں آج زیادہ تر لوگ تو اس ملک میں غریب ہیں اللہ تعالیٰ ان سب پہ رحم کرے لیکن ایک آج بیس پچیس ہزار روپیہ کو مانے والا شخص جس کے دو تین بچے بھی ہوں اور گھر میں اور بھی بڑے ہوں کو بزرگ کوئی گزارہ کر سکتا ہے یار بتاؤ مجھے نہیں بتائیں کتنے پچیس ہزار روپیہ سے کتنے دن گزارہ کر سکتا ہے کتنے دن چلتا ہے یہ ایک ہفتہ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں باقی تین ہفتے کیا کرتا ہے وہ آدمی سوچیں سوچیں کہ کس نے اس ملک کو اس سال تک پہنچایا ہے کس پہ یہ سوچنے والی باتیں بہت سوچنے والی باتیں کس نے پہنچایا ہے بڑا ظلم کیا ہے ان لوگوں نے پاکستان کے ساتھ بہت بھاری ظلم کیا ہے اور کسے کہانی ہے تو آپ سن رہے ہیں ان کے بارے میں اب بھی سن رہے ہیں آپ یہ یہ کردار تھا ان لوگوں کا یہ کردار تھا یعنی مو میں رام رام بغل بغل میں چھوری اور مو میں رام رام مجھے اور اس کو مریم کو جیل میں رکھنا تھا الیکشن اس کو جتوانا تھا اس کے بعد الیکشنوں میں دھاندلی کرنی تھی اور اس کو پاور میں لانا تھا یہ تھا منصوبہ لبے لباب یہ تھا مجھے نکالنے کا مقصد یہ تھا بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کر نکالنے کا سبب یہ تھا یہ اگر وہی مومنٹم وہی سپیڈ وہی اپنا جو ہے وہ ہمارا ترقیات ترقی کرنے کا جو پروگرام تھا جو ترقی ملک میں لانے کا پروگرام تھا اگر وہ آج تک چل رہا ہوتا چلتا رہتا کوئی خلل نہ آتا تو اندازہ کریں کہ آپ کہاں ہوتے یہ ملک کہاں ہوتا ایک 1990 میں آیا میں 1993 میں فارغ چلو جی گھر جاؤ 1997 میں آیا 1999 میں جاؤ جی فارغ 1217 میں جاؤ جی فارغ بابا اس طرح سے ملک نہیں چلتے ایک گھر نہیں چلتا ملک کیا چلے گا میری باتیں آپ کو سمجھ آ رہی ہیں نہیں آ رہی ہیں اگر میری باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں تو پوری قوم تک یہ پیغام پہنچا ہو پہنچا ہو یہ پیغام اس ہستے بستے ملک کو ہم نے خود ہو جا رہا ہے اپنے ہاتھوں سے ہو جا رہا ہے یہ تو دکھ ہے کہ ہم سبق نہیں سیکھتے ہم نے کوئی سبق نہیں سیکھا اس لئے آج دیکھیں ہمارا یہ حال ہے ہمیں اس وقت دنیا کے ترقی آفتہ ملکوں میں ہونا چاہیے تھا ہم ترقی جو پسترین ممالک کا ترقی کے حوالے سے ہم ان میں شمار ہوتے ہیں ان میں دکھ ہوتا ہے جی یہ ساری باتیں یاد کر کے سنا کے بہت افسوس ہوتا ہے بہرحال اللہ تعالیٰ کرے کے ہم اپنی اصلاح کریں اور اللہ کرے کہ ہم اپنی غلطوں سے سبق سیکھ کر اپنا مستقبل اچھا کریں لیکن یہ کردار اپنی ہماری قوم کو ادا کرنا ہے میں کسی عوضے یا لالج عوضے یا کسی حکومتی عوضے کے لالج میں یہ مجھے بات نہیں کر رہا بلکل نہیں کر رہا اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت نوازا بہت کچھ مجھے اپنا عطا فرمایا ہے ماضی میں تین مرتبہ اللہ نے مجھے وزریعات میں بنایا ہے الحمدللہ کوئی لالش نہیں ہے کوئی مفاد نہیں ہے بس اب تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کی تقدیر بدل دے اور اس قوم کا مستقبل اچھا کریں اللہ تعالیٰ تو بہت خوشی ہوئی جی مجھے آپ سے مل کر چند باتیں کہنے کا موقع بھی مل گیا